جی فرنڈز آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل وائے سب کیانی اور میں سب در خان کیانی اچھا فرنڈز بڑا امپورٹنٹ سوال تھے ایک دو سائٹ سے میرے پاس آئیتے ریسیب ہو رہتے ہیں لوگ اکثر پوچھ رہتے ہیں کہ اگر جو فارمسوٹک انڈسٹریز کا جو مینفیکچرنگ پلانٹ ہوتا ہے اگر اس پلانٹ پر جو مینفیکچرنگ ایکٹیوٹیز مینفیکچرنگ ایکٹیوٹیز ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں یا ایک ایری سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں لیٹس اووز آپ کا پلانٹ بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر چلا گیا تو کیا اس کیس میں آپ کو اپنے جو پروسس ہیں جو مچینری ہے ان کی ویلیشن ان کا آئی کیو کیو ان کی کیلیبریشن دوبارہ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں گائیڈ لن کیا کہتی ہے تو دیکھئے اس میں ویری سیمپل اگر آپ کو جو بھی مینفیکچرنگ پروسس کر رہے ہوتے ہیں بیس پیکٹیسیز ریپ کی ریپائرمنٹ گائیڈ لینڈ یہ کہتی ہے کہ وہ چیزیں آپ کی ویلیڈیٹ ہونی چاہیے ان کا آئی کیو اور جو آپ کا پروسس سے سارے ویلیڈیشن ہونے چاہیے اگر آپ شفٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی مچینری کوئی بھی انسٹرومنٹ تو اس کے لیے یہ ساری ایکٹیوٹیز آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یاد رکی کہ اگر آپ نے پلانٹ شفٹ کیا ہے مچینری شفٹ کی ہے تو اس کیس میں آپ کا جو پروسس ہے مینفیکچنگ کا پروسس بھی ویلیڈیٹ ہوگا دوبارہ ٹھیک ہے اور آپ کی جو کیلیبریشن ہے وہ بھی آپ اگین کریں گے دوبارہ انسٹرومنٹ کی آلدھو کہ اس کی کیلیبریشن ڈیو نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اس کی کیلیبریشن دوبارہ کریں گے کیوں اس کی ٹیکٹکس آؤٹ ہو جاتی ہے چین تو ان کا عائلہ آئیک کیو ٹوکی تھی آپ کی اگین کریست بھی آپ کا ڈیویڈیٹیشن ڈاکومنٹ بھی آپ کا دوبارہ اس ٹیک ہے بھی اگری ہوگی آگی ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ ساری اکٹیوٹی آپ کو دوبارہ کرنی پڑتی ہے before manufacturing آپ کو commercialize چیز کرنے سے پہلے یہ ایکٹریوٹیز دوبارہ کر لینے چاہیے بینس فیکٹس یہی ہے گائیڈ لینڈ پر آپ کو یہی کہتی ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ٹیکنکل ویڈیوز آپ تک پوچھتی رہے اور کمنٹس لازمی کریں بتائیں کہ آپ کو کانسپ میں چیزیں کلیر ہوئی کہ نہیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ